بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج بارہ فروری دوہزار اکیس بروز جمعت المبارک سعودی عرب کی شام کے خبریں لے کر میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بروقت اگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لئے لاتا ہے آثینٹی خبریں سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پیس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کے نیوز بلٹن میں وہاں سیم خبریں شامل ہوں گے آپ کے سوالات جوابات بھی شامل ہوں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے اپنی پہلی خبر کے ساتھ اقوام متحدہ حوثی خطرے کو روکنے کی ذمہ داری نبھائے سعودی عرب سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے ایرانی حمایتی آفتہ حوثی باغیوں سے لاحق خطرے کو روکنے کی ذمہ داری نبھانے کا کہا ہے عرب نیوز کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب نے سیکیورٹی کونسل کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے حوثی ملیشیا کو جواب دے ٹھہرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کی جانب سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو لاحق خطرے کا صدباب کیا چاہے سعودی عرب کے مندوب عبداللہ المعلمی نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایرانی حمایتی آفتہ حوثی باغیوں کی جانب سے خطرے کو روکنے کی اپنی ذمہ دھاری نبھائیں سعودی سپیس کمیشن چاند اور مریخ کے لیے خلائی مشن پھیجے گا سعودی سپیس کمیشن کا اجلاس جمعیرات کو شہزادہ سلطان بن سلمان کی صدارت میں مناقض ہوا شرکہ نے چاند اور مریخ کی دنیا دریافت کرنے کے لیے سعودی خلائی مشن کے منصوبے کی کارکردگی کا چاہزہ دیا الاغباریہ کے مطابق شہزادہ سلطان بن سلمان نے توقع ظاہر کی کہ کمیشن بین القوامی خلائی اجنسیوں کے ساتھ تعاون کرنے والی اپنی مکمل ٹیم آئندہ دو سال میں تیار کر لے گا اقبار ٹونٹی فور کے مطابق سعودی خلائی ٹیم سعودی عرب کے حال اور مستقبل میں مفید مقصود سائنسی مقاصد کے لیے کام کرے گی اسے جو ائر سپیس میں مشن پر مریخ اور چاند پر بھیجھا چاہے گا شہزادہ سلطان بن سلمان نے توجہ دلائی سپیس کمیشن نے تمام بنیادی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ملکی اور بین القوامی اجنسیوں اور اداروں کے تعاون سے بہت سارے معاہدے بھی کر لیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کمیشن نے بہت سارے پروگرام ترتیب دیئے ہیں ان میں خلائی نورتی کا پروگرام قابل ذکر ہے سگار کی درامت کے لیے نئے ذابط مقرر سعودی کسٹرم نے سگار کی درکامت کے لیے نئی پابندیاں لاکو کر دی ہیں فروی سے عمل درامت شروع کر دیا کیا اگبار 24 کے مطابق سعودی کسٹرم نے کہا کہ نئی پابندیاں سب لوگوں پر نافذ ہوں گی چاہے وہ عام افراد ہوں یا مسافر ہوں سگار ایکسپریس ڈاک سے طلب کیا جائے گا یا ائر کارگو کے ذریعے منگوایا چاہے جو بھی اور جیسے بھی سگار درامت کرے گا اس پر نئی پابندیاں لاکو ہوں گی سعودی کسٹرم نے نئی پابندیاں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص تین مہینے کے دوران بھاری پیکٹ والے ایک سو پچیس سگار منگوا سکتا ہے اس کلاس کے پچیس جو سگار ہے مسافر لاسکتا ہے جبکہ ہلکے پیکٹ والے دو ہزار چار سو سگار ہر ماہ میں کوئی بھی شخص لاسکتا ہے اس طرح کے دو سو سگار عام مسافر کو لانے کی اجازت ہوگی محکمہ کسٹرم نے بتایا کہ موبینہ تعداد میں سگار کی درامت پر سو فیصد کسٹم ڈیوٹی سو فیصد ٹیکس پندرہ فیصد ویلیو ایڈٹ ٹیکس لیا جائے گا تمام ٹیکس چار فروی دو ہزار اکی سے نافذ کر دیئے گئے ہیں سعودی انجینئرنگ کانسل نے کہا ہے کہ دو ہزار بیس کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والے غیر ملکی انجینئرنگ کی تین سو ستاسی ڈگریان چالی ثابت ہوئی ہیں انہوں نے قدرشتہ سال کے دوران سولہ ہزار آٹھ سو ستاسی سے زیادہ ڈگریان جمع کرائی گئی تھی الہیبی نیٹ کے مطابق انجینئرنگ کانسل کے ترجمان عبدالناصر عبداللطیف نے بتایا کہ اس ای سی نے بہت ساری ڈگریان غیر میاری ثابت ہونے پر مسترد کرتی غیر ملکی انجینئرنگ نے ایسی ڈگریان بھی جمع کراتی تھی جو اس ای سی اے کے میار پر پوری نہیں اترتی کئی انجینئرنگ نے پانچ سالہ کورس کی بجائے تین سالہ کورس والی ڈگریان بھی پیش کی تھی عبداللطیف نے بتایا کہ بعض غیر ملکیوں نے جالی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جاری کردیاں ڈگریان بھی پیش کی تھی عبداللطیف نے توجہ دلائی کہ دوہزار بیس کے دوران ایسی ای میں ریجسٹر سعودین جینئرنگ کی تعداد تیرہ ہزار چار سو پینسٹر تک پہنچ گئی ہے سفری پابندیاں اکامہ اور خروجودہ اور خروج جنہائی میں توسیع کے بارے میں الجھنے اور مسافر پریشانی کا شکار سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پاکستان انڈیا سمیت بیس ملکوں کے لیے عارضی سفری پابندی لگائے گئی ہے سفری پابندیوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے ہزاروں افراد سفری پابندے کے خاتمے اور خروجودہ کی مدت اور اکامے کی مدت کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں ان میں سے مشلات اپنی اور مسائل کے حوالے سے سوالات ارسال کرتے ہیں ان میں سے موسلی لوگوں کے سوال فلائٹس کی پابندی کے جو ہے اعلان کے بارے میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندی کب تک رہے گی اور اس دوران ان کے خروجودہ کا کیا ہوگا سعودیر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے ون وے انٹرنیشنل فلائٹس پر ٹیمپراری پابندی آئیت کی گئی ہے پابندی کا نفات تین فروری دوہزار اکیس کو رات نو بجے شروع ہوا تھا اور اس کی آخری تاریخ کے بارے میں تاہام حکام کی جانب سے اعلان نہیں کیا گیا ون وے فلائٹس پر پابندی کی وجہ سے شیڈول متاثر ہوا جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو چھٹی پر گئے تھے ان کی واپسین نہیں ہو سکی کرونا کی وبا کے آغاز کے وقت 21 مارچ دوہزار بیس سے احتیاطی اقدامات کے تحر سفری پابندیاں آئیت کی گئی تھی ماضی میں دو بار حکومت نے آٹومیٹک توسیب بھی دی تھی موجودہ پابندیوں کے بعد تحال اس بارے میں کوئی بھی سرکاری طور پر اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ پابندی کا نفات کب تک رہے گا تاہم اب تک کی معلومات کے مطابق 17 مئی تاریخ دی گئی ہے جس کے بعد تمام پروازوں کی بحالی کے بارے میں کہا چاہ رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر سفری پابندیاں آئیت کی گئی ہیں جیسے ہی متعلقہ ادارے کرونا کے حوالے سے ریپورٹ جاری کریں گے پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے بازابتہ اعلان کیا چائکا جہاں تک آپ کی واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک آپ کا خروجودہ باقی ہے اور اگر سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی اطلاع نہیں ملے تو آپ اپنے کفیر یا اپنی کمپنی کے ذریعے متعلقہ فیس پی کرنے کے بعد اپنے اگامے اور خروجودہ کی مدت میں توسیق کرا سکتے ہیں راشد علی نے ہم سے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میرے بھائی جن لوگوں نے نئے ویزے لگوایا تھے نئے ویزے سے امراض جو لوگ پہلی دفعہ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کا ویزہ تین مہینے کا جو مدت ہوتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہوگا میری رہنمائی کیجئے ان لوگوں کے لیے بھی کیا کوئی قانون آیا ہے جواب کا انتظار رہے گا ان کا کہنا تھا میں پہلے دوسرے چینل پر کومنٹ میں سوال کر چکا ہوں مگر کسی نے جواب نہیں دیا راشد علی وآلیکم آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے ویزے سے آپ کی امراض اگر آپ کا ویزہ سٹیمپ ہو چکا ہے اور سفری پابندیاں موجود رہتی ہیں یعنی آپ کا کہنا ہے کہ نوے دن تک اگر فلائٹس اوپن نہیں ہوتی اور آپ کا ویزہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا اگر تو فلائٹس اوپن ہو جاتی ہے تو آپ پی سی آئی ٹیسٹ کروا کر سعودی عرب آ سکتے ہیں آپ کی آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے نائنٹی ڈیز تک آپ کا جیسے کہنا ہے کہ فلائٹس اوپن نہیں ہوتی اور آپ کا ویزہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جیسے دارس ٹیم فلائٹس ہوئی تھی تو اس وقت جب ویزہ ایکسپائر ہوئے تھے تو ان ویزوں کے لیے دوبارہ سے نئے میڈیکل کے ساتھ آپ کے کفیل کے ایک لیٹر کے ساتھ دوبارہ سے اس کو سٹیمپنگ کے لیے سمیٹ کیا گیا تھا اور سٹیمپنگ ہونے کے بعد آپ کا پرانا ویزہ کینسل ہو کے نئے ویزے اور نئے میڈیکل کے ساتھ آپ کو دوبارہ ٹیمپن کرنا ہوگا یعنی کہ آپ سیم ویزہ پر ٹیمپن ٹیمپن نہیں کر پائیں گے آپ کا ایک پرانا ویزہ کینسل ہونے کے بعد نئے ویزہ آپ کا دوبارہ سے ایم بیسی سے سٹیمپن ہوگا اور اس کے علاوہ جیزہ تر سوالات وہ فلائٹس اوپن کے حوالے سے ہم سے پوچھ جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلی طور پر آلڈی بتا چکے ہیں جیسے جیسے اس بارے میں ہمارے پاس اپڈیٹس آتی جائیں گی ہم آپ کو بتائیں گے عبدالمجید نے یہ پوچھا ہے کہ وندبھارک مشن کے تحت کتنے کلو سمان لے کے جا سکتے ہیں جدہ کو تو آپ کہیں ائر انڈیا انڈیگو وغیرہ کی بات کی ہے تو نارملی ہر فلائٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج کل دو طرح کی آپشنز دی جاتی ہیں جس میں کم ویٹ کی بھی ہوتی ہے زیادہ ویٹ کی بھی ہوتی ہے جس میں ٹکٹ کی اماؤنٹ کا تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے نارملی تھیٹی کیجی کا جو سمان ہوتا ہے وہ علاؤ ہوتا ہے یہ ہمارے ایک اور صاحب ہیں ان کا کہنا ہے اپشر بنانے کے لیے بہت ٹینشن ہے کافی دفعہ جو ہے وہ کفیل بھی گیا ہے مشین پرابلم کر رہی ہے مجھے بہت ٹینشن ہے میں اپشر کیسے بناوں اپشر بنانے کے لیے اگر آپ کو جو ہے آپ مشین پر یا آن لائن بنا رہے ہیں آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ جوازات میں ایڈوانس اپارنمنٹ لیجئے اپارنمنٹ لینے کے بعد جوازات کی کسی بھی دفتر میں جائیے وہاں پر جانے کے بعد آپ اپنے جو ہے اپشر اکاؤنٹ کو دوبارہ سے کر سکتے ہیں مزید ہم خبروں کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کسیم سے کسیم کے کرونا کے علاج کا دعوے دار گرفتار کر لیا کیا کسیم ریجن میں پولیس نے کرونا کا علاج کرنے کے دعوے دار کو گرفتار کر لیا ملزم نے سوشل میڈیا پر کرونا وائرس کے کامیاب علاج کرنے کے لیے اشتہاری مہم شروع کی تھی سعودی خبر سے ایجنسی ایس پی اے نے کسیم ریجن کے پولیس درجمان کرنل بدر ات سہبانی کے حوالے سے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک سعودی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس کرونا وائرس کا شافی علاج ہے کرونا وائرس کے علاج کے لیے ملزم نے فیس بھی جو فیس تھی وہ بھی مقرر کر رکھی تھی ریجنل درجمان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ملزم کی جانب سے جاری کیا گیا اشتہار کی مدد سے اس کی شناکت کر کے گرفتار کر لیا ملزم جس کی عمر تیس سال کے قریب ہے اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرنے کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا جہاں پر اس پر عدالت میں کیس چلایا چاہے گا نکاب اور شماک کرونا سے بچاؤ کے لیے ماس کا متبادل نہیں متعدی امراض کی ماہ ڈاکٹر مہا الالاوی کا کہنا ہے کہ نکاب یا شماک سے مو اور ناک ڈھاپ لینے سے کرونا وائرس سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا ڈاکٹر مہا الالاوی نے اقبالیہ ٹی وی پرگرام ارگرسد میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ جو افراد یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے شماک عربی مخصوص رمال سے مو اور ناک کو ڈھاپ لیا ہے جو کرونا سے انہیں محفوظ رکھے گا ان کا یہ تصور غلط ہے ڈاکٹر مہا الالاوی نے مزید کہا کہ یہی حال خواتین کا بھی ہے جو نکاب لگانے کے بعد خود کو اس محلک وائرس سے محفوظ تصور کرتی ہے نکاب اور شماک کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ماس کا متبادل نہیں ہو سکتے کیونکہ نکاب یا شماک کی ایک ہی تحق ہوتی ہے جس سے وائرس بہ آسان نہیں گزر سکتا ہے جبکہ ماس کی تین تہیں ہوتی ہیں جو کہ وائرس کو روکنے پر اہم ثابت ہوتا ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹرن آمدید خبروں کے لیے شام رات بارہ بجے کا نیوز بلٹرن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم